بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے خوش آمدید آج جی بڑا ہی اہم کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو بتا ہوگا شفا یوسف زئی جو انکر پرسن ہے ہم نیوز کا مارننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ صحافی اسد علی تور ان کے جو صحافی اسد علی تور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی ایکو نوٹس جو ہے اس کو چیلنج کر رکھا ہے تو آج اس پہ بڑی ہی اہم سماد ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ نے اس کیس کی سماد کی اور سماد پہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی اور اس پیش رفت کے بعد کاروائی کے بعد ہم نے صدیق جان اور شفا یوسف زئی سے بھی بات کی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو معاملہ ہے وہ اسد تور صاحب کے لیے ہے کہ وہ تھوڑا سا اب ان کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو چکی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو پروگرام کا کانٹینٹ ہے وہ پڑا گیا اس کا صرف ابھی تین جملے ہی ادا ہوئے تھے کہ چیف جسٹس اتر من اللہ نے روک دیا جس کے بعد عدالت نے ہدایت یہ کی ہے کہ ایف آئی اے جو شکایت کی کاپی ہے وہ صدیق تور کے ساتھ شیئر کر لیں اور اس کے بعد قانون کے مطابق کاروائی کریں جب سماعت ختم ہوئی تو اس میں شفا یوسف زئی ان کا کیا کہنا تھا وہ پہلے آپ سن لیجئے پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اور اس ساتھ ہی ہمیں جوائن کر لیں گے صدیق جان صاحب تو آپ پہلے شفا یوسف زئی کو سن لیجئے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دیکھیں عدالتی کروائی بہت ہی مصبت ہے مجھے پچھلی ہیرنگ میں بھی پوری امید تھی میرا پچھلا بھی جو نیوز کلپ چلا ہے اس میں میں نے یہی بات کی تھی کہ مجھے عدالت میں سے پورا بروس ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ جہاں پر بھی بات خواتین کی حلمت کی آئی گی یا کسی بھی شخص کی عزت آبرو ہر انسان کی ہوتی ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت وہ ہر ایک خاندان کا اپنا ایک مکار ہوتا ہے کشتوں سے کلا رہا ہوتا ہے اس کو کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دو چار جملے ایسے کہے کہ قابل اعتراض بات کر کے اور ان کی پوری ایک لیگیسی پر ضرب لگائیں تو اس حوالے سے آج جو ریڈ پیٹیشن پی ہوئی کی اس کی آج ہیرنگ کی وہ ریڈ پیٹیشن ڈیسپوز آف کر دی گئی ہے اور انویسٹیگیشن کا ایک بہت باقاعدہ طریقے سے انویسٹیگیشن کا آرڈر بھی مطلب ان کے جو پوائنٹس تھے بہت اپورٹن تھے کہ ہمارے ایڈاروں کو چاہیے بیسکلی یونائیٹڈ نیشن یورپین یونین کیا بات کرتی ہے پاکستان کے بارے میں وہ سارے ایڈارے پاکستان کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایڈارے پاکستان کی سٹیٹ انسٹیٹیشن پاکستان کی گورننٹ پاکستان میں خواتین کو ان کی ڈگنیٹی کو ان کی عزت کو ان کی آورو کو محفوظ کر رکھنے میں ناکام ہوتی ہیں وہ ناکام اس لیے ہوتی ہے کہ جو ایف آئی اے کام کرتا رہا ہے مطلب اندازہ لگائیں کہ پچھلی ہیرنگ میں جد صاحب نے بڑا کٹیگوریکل آرڈر دیا کہ ان کو دیو پروسس آف لاؤ فولو کرنا ہے وہ ساری اسٹرکشنز گائیڈ لائنز فولو کرنی ہیں جو کہ دی گئی ہیں پچھلے نوٹسز میں اور پچھلی عدالتوں کی کاروائیوں میں اور جو بھی ججمنٹس آئیوں میں اس کے باوجود یہ اس کو نوٹسز جو ہیں اس قسم کے بھیج دیتے ہیں کہ جس پہ کبھی ڈیٹ نہیں ہوتی تو یہ تو ایک نااہلی بھی کہیں گے ادالے کی مل اف آئی ڈی آن پارٹ آف ایف آئی اے ہے تو میں تو خیر آج مبارک بات کا دن ہے وہ لوگ مجھ سے جو بھی بات کرنے آنے پر کو کہنے ہیں مبارک ہو کہ پاکستان میں ایک اور پریسیڈنٹ مشان اللہ ہم سٹ کرائیں گے کہ یہ حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی مرد پرے عورت پر اس کے کردار پر کسی کی قسم کا اٹیک کرے اور کوئی بہانے ہیلے بہانے کر کے بھاگ جائے شریف تو نہ ہو لیکن یہ کہا گیا تھا کہ نہ پرسو کریں اس سے کچھ نہیں نکلے گا لیکن اگر میں جس نے کہ پچھلے تین سالوں میں ساڑھے ساکھ سو لائیف شوز کرنی ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ اگر ہم جو بھاشن یا جو درست ٹیوی پر بیٹھ کے دیتے ہیں کہ اپنے حق کے لئے آواز بلند کریں ہم نے پاکستان کی پرسیپشن عالمی دنیا میں اگر بدل نہیں ہے اور ریل پرسیپشن دیکھ آنی ہے کہ ہمارے مرد بھی عورت کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی کے خواتین ایک اس سے بھی کرتی ہیں لیکن گندے انڈے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وہ گندے انڈے پھورنے ضرور ہیں اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ کل کو کوئی مرد کے اندر یہ حمد نہ ہو کہ کسی عورت کو جو گھر سے باہر نکل دی ہے اس کے باپ نے اس کے بھائیوں نے اس پر احماد کیا اس نے کانفیڈنس دکھایا اس کو نوکری کرنے کی اجازت دی اس کی کردار پر کیچاڑ اچھالیں تو اگر میں نہیں کروں گی اپنے لئے آواز نہیں اٹھاؤں گی یا باقی پاکستان کی اپنی بینوں کے لئے آواز نہیں اٹھاؤں گی تو پھر میں ٹی وی پر بیٹھ کر کیا بات کرتا ہوں اچھا جی یہ تو آپ نے سن لیا شریفہ یوسیز اس کیس پر بڑی مطمئن دکھائی دے رہی ہیں آج کی ہیرنگ کے اوپر اور میں چاہ رہا تھا کہ اسرطور صاحب سے بھی ملاقات ہو جاتی لیکن وہ جیسے ہیرنگ ہوئی تو وہ شاید یہاں نکل کے مجھے نظر نہیں آئے تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کا بھی میں اس پر موقف لوں کہ آج کی جو ہیرنگ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے تو چلیں جی صدیق جان صاحب کو بیلے آپ سن لیجئے تو اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ایک صحافی نے ایک خبر دی ہے اور خبر دی ہے حکومت کے خلاف دی ہے یا فوج کے خلاف دی ہے اور وہ خبر درست ہے اور پھر اس صحافی کے خلاف کاربائی ہو رہی ہے تو پھر عدالت کا یہ کام ہے کہ عدالت اس کو تحفظ پرام کرے پھر عدالت کا یہ کام ہے کہ عدالت ایف ای اے کی سزنش کرے فائیے کو روکے کہ آپ کیوں ایک ایسے صحافی کے خلاف کاربائی کر رہے ہیں اس کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کو حریص کر رہے ہیں جس نے ایک درست خبر دی ہے فوج کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف کسی ایمینے کے خلاف کسی وزیر کے خلاف کسی کسی بھی شخص کے خلاف لیکن ایک شخص بیٹھ کر یوٹیوب کے اوپر اگر وہ گھٹیا اور غلیز الزامات لگاتا ہے ایک خاتون اینکر کے بارے میں اور اس کو فائیے بلاتا ہے اور پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ فائیے کے نالائی کی تھی جس وجہ سے یہاں سے نوٹسیں سسپینڈ ہوئے اب آخری جو نوٹس جاری کیا وہ بھی غلط جاری کیا فائیے نے لیکن میرا خیال ہے کہ عدالت جہاں پہ بنیادی حقوق کی ان کی بات کر رہی ہے کہ جن کو نوٹسز جاری کیا جارے ہیں تو کیا دوسری سیٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہے کیا شفر جوز الزائی کے بنیادی حقوق نہیں ہے کیا اس کو ڈی فیم نہیں کیا گیا کیا اس کے اوپر الزمات نہیں لگایا گیا ایک نہیں مسلسلہ تین ویڈیوز کی گئی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر آج گو کے عدالت نے کہا دیا ہے کہ قانون کے مطابق وہ کاربائی کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں فیاس صاحب آپ بھی یوٹیوب کرتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ انیلیسس کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی کے بارے میں پولیٹیکل بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کسی بھی ایک سٹیم پہ جا سکتے ہیں لیکن کسی کی ذات کے بارے میں اور وہ بھی ایک فیمیل کی ذات کے بارے میں آپ اس طرح کے گھٹیا اور غلیظ الزمات لگائیں بغیر ثبوت کے اب جو اتنے دبنگ بنتے ہیں جو اتنے طاقتور بنتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ فوج مجھ سے ڈرتی ہے میں فوج کے ساتھ لڑ گیا ہوں میں ریاست کے ساتھ لڑ گیا ہوں بڑی بنتی ہیں خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ یہاں وہ جو ایمان مزاری ہے وہ یہاں پہ کھڑی ہو کے اور اس کا کیس لڑتی ہے اسطور کا جس نے خاتون کے بارے میں آج جب وہ الفاظ پڑھے گئے تین جملے بمشکل پڑھے جا سکے روک دیا اتن میللہ صاحب نے کہ بس ٹھیک ہے اس سے آگے مت پڑھیں وہ جملے سننے والے تھے جن جملوں کو وہ کھڑی ہوگی یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہی ہے پھر یہ کیسے عورت مارچ والی عورت کے حقوق کی بات کرتی ہیں یہ سر میں دیکھیں عورت مارچ کے ایجنڈے کے بارے میں میں پہلے بھی کہتا تھا اور اب تصدیق ہو گئی ہے میں نے ہمیشہ سے عورت مارچ کے ایجنڈے کے بارے میں یہ کہا کہ ان کا ایجنڈہ عورت کا تحفظ نہیں ہے ان کا مقصد عورت کا دفاع اور تحفظ نہیں ہے سر ان کو اگر عورت مارچ والیوں کو عورت کے حقوق میں بات کرنی ہے عورت کے حوالے سے بات کرنی ہے عورتوں کو امپاور کرنا ہے جائیں ہمارے علاقوں میں دیکھیں عورتوں کے پر جتنے ظلم ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ آواز میں اٹھا پاتی ہیں ان کی جا کے آواز بنیں یہ صرف ان کی کیوں آواز بنتی ہیں عورت مارچ والیاں جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں جو فوج کے خلاف ہوتے ہیں جو نولی کے حامی ہوتے ہیں جو پی ڈی ایم کے حامی ہوتے ہیں صرف ان کے حق میں کیوں کھڑی ہوتی ہیں یہ جو یہاں پہ جنرلیس پروٹیکشن کمیٹی بات میں بخلے کہیں پہ آپ لوگ بتا رہے تھے یا ساکیب صاحب بتا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ پرسنل کپیسٹی میں شاید آئے ہیں لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے جنرلیس پروٹیکشن کمیٹی بن دیئی ہے اور یہ وہ صافیوں کا دفاع ہو رہے ہیں تو بھئی شبہ بھی تو صافی ہے نا شبہ بھی تو انکر ہے اور فیمیل ہے اس کے خلاف آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں سطور کو ایک پرسنل میٹر ہے اس نے الزام لگائیں اس کو ثابت کرنے ہیں بارے ثبوت اس کے اوپر ہے آپ اس کو آگے یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو جو ہے وہ میڈیا کی ازادی کا مسئلہ بنا دی ہے دیکھیں فیاض بھئی اگر میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں مجھے اہف آئیے بلاتا ہے میں نہیں ثابت کر سکتا مجھے اہف آئیے بیچ میں ذاتی طور پر اپنے بارے میں یہ بات کہا رہا ہوں میں اس کو نہیں یہ کہوں گا کہ میڈیا کی ازادی کی جنگ ہے یہ صحافت پر حملہ ہو گیا یہ ازادی زرہ حملہ ہو گیا نہیں بھائی میں نے کسی خانو کی بارے میں اسپیسیوگی الزام لگایا ہے تو میں اس الزام کو ثابت کروں گا اگر میں کسی خادون کے بارے میں یہ الزام لگاتا ہوں کہ یہ تو بیٹھ کے شراب میں پیتی ہیں یہ تو وہ الگی بیٹی والی ہیں یہ تو وہاں پہ فلان محفل کر رہی تھی یہ تو اس طرح سے غلط غلط چیزیں ہو رہی تھی یہ چرز پیتی ہیں یہ شراب پیتی ہیں یہ اپارٹیز کرتی ہیں اور اس طرح کی میں باتیں کرتا ہوں سپیسیفک کسی کے بارے میں بات کرتا ہوں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کون ہے جو شراب پی کے اور یہ سارے کچھ فلاں فلاں دھندے کرتی ہے ٹھیک ہے تو نہیں میں لگا سکتا اگر میرے پر ثبوت نہیں ہے تو اب اس کو ثابت کرنا ہے میرا خیال ہے فائے مکمل طور پر ناکام ہے فائے نالائک ہے فائے کی کوئی کردگی نہیں ہے فائے اگر کوئی چیز اگر کر بھی کوئی ان کے قانون کو اجازت دیتا بھی ہے تو یہاں پر وہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ان کی طرف سے کوئی پراپر وکیل جو بات کر سکے وہ پیش نہیں ہوتا تو ایسے تو نہیں چلے گا ان کو دیکھیں بہت ہو گیا نوے دن سے زیادہ ہو گئے ہیں شفیل صلی اللہ کی کمپلینٹ کو بھئی آپ گریفتار کریں ایسا طور کو اگر وہ ثبوت نہیں دیتا تو یہ کیا بات ہے کہ آپ نوٹس کرتے ہیں یہاں عدالت نوٹس اسپینڈ کر دیتی ہے جی وہ غریب طرح کا کھیل چال رہا ہے آپ گو کہ عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابع کاربائی کریں میرا خیال ایسا طور کو گریفتار کرنا چاہیے اگر وہ ثبوت فرام نہیں کر سکتا اچھا صدیق جان صاحب کا جی آپ نے تیزیہ سن لیا اور آج جو اسلامباد ہائی کورٹ نے بڑی جو اس میں واضح طور پر کر دیا مجھے لگتا ہے کہ اسلطور صاحب کو آنے والے دنوں میں زمانت کروانی پڑے گی اثروائز ان کی ایریسٹ ہو سکتی ہے یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کا ایریسٹ کریا کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے پاس ایک لیگل آپشن یہ ہے کہ وہ بیل کروالیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ایف آئی ایک نوٹس آیا اب اس کا جواب بھی دینا پڑے گا جو کمپلینٹ ہے وہ ان کو مل جائے گی تو اس کے اکارڈنگ لی انہیں اپنا جو کانٹینٹ ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا ورنہ اب ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ایک وی لاغ یقین آپ کو پسند آیا ہوگا تو اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ دینا مت بھولیے تو آپ کے فیڈ بیک کا کیونکہ میں انتظار رہتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے جو ملاقات ہیں وہ جاری و ساری رہے گی مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ